جہاں تک کل کے بازاروں کا سوال ہے بھارتی بازاروں کے بند ہونے کے وقت ڈاؤ فیچر سلپک سو سو پوئنٹ اوپر تھے اور نیزدیک فیچر پینسٹ ستر پوئنٹ اوپر تو امریکہ کے بازاروں کا آج کا ایکشن دیکھنا اہم ہوگا اور کل چونکہ امریکی بازاروں میں آنے والے ہیں مہنگائی کے آنکھ رہے تو کل صبح ڈاؤ فیچر پر بھی رہے گی نظر لیکن آج چونکہ ایشیا کے تین بڑے بازار بند تھے چین کوریا اور ہونگ کونگ کل یہ بھی کھلیں گے ان کے ایکشن پر صبح صبح نظر رہے گی بھارتی بازاروں کا جہاں تک سوال ہے ہمارے یہاں اپنے آنکھ رہے اے فائس کی خریداری کے بکوالی کے مجبوط رہنے کی پوری امید آپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی رکاوٹ اٹھرہ جار کے آس پاس کی ہے منوگیانک ستر بڑا ستر ہے ایک بار اٹھرہ جار کے پار نکل کر ٹک ہے تو بازار میں فریش شورٹ کوری اور اچھی خریداری آنے کے آپ امید کر سکتے ہیں اور بینک نفٹی تو ویسے بھی اچھا بریک آؤٹ دے چکا ہے چالیس ہزار پانسو کے اوپر بند ہوا ہے اکتالیس ہزار کے آس پاس اگلا بڑا لیول ہے بینک نفٹی کے لیے اکتالیس ہزار اکتالیس ہزار دو سو کے آس پاس کا وہاں تک جانے کی کوشش ہو سکتی ہے اور اٹھا جار کو پار کر کے اگر نفٹی ٹکا تو پھر اٹھا ایک سو پچاس اٹھا دو سو تک کی جگہ نفٹی میں بھی اوپر کی طرف کھولے گی اس بچ مٹ کیپ اور سنال کیپ شیروں میں ایکشن بھرپور بھرکر آ رہے گا چھوٹے سیکٹرز چھوٹے شیر دونوں ہی اور تیجی دکھانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں اگر اس طرح کے کوئی سنکیت آئیں گے بھی تو وہ ویدیشی بازاروں سے آئیں گے کیونکہ بھارتی بازاروں کے اپنے ٹریگرز اور اپنے ڈیٹا بہت مجبوط ہے اگر گلوبل مون مہول ٹھیک رہا کہیں کوئی خاص دکت اور گراؤٹ کے سنکیت نہیں آئے تو بھارتی بازار اٹھا جار کو پار کرنے کی پوری پوری تیاری میں نظر آ رہے ہیں